اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام مسلمان بھائی بہنوں کو چوٹے بڑوں کو سب کو دل کی گہرائیوں سے ادل ادھا مبارک آج حج بھی تھا وہ بھی سب کو مبارک ہوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سے بھی اتنا ہے کہ آپ سب کو پتا ہے بتانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں یو آل نو کہ ہم کتنی کرائیسس سے گزرے ہیں اور کتنی کرائیسس سے ہم گزرے ہیں اس سال تو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے خوشیہ سلیبریٹ کرنے کا سیکریفائس کرنے کا قربانی کرنے کا تو اس عید میں اپنی خوشیوں میں اپنے اردگرد کے لوگوں کو لازمی یاد رکھنا سپیشلی ان سپیت پوش لوگوں کو جو مانگتے نہیں ہیں ان کو ڈھونڈو اصید نکلو ان کو ڈھونڈو اور ان کی ہیلپ کرو کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے ان کی ہیلپ کرو کیونکہ اللہ ظلہ کو یہ والا جو اللہ ظلہ کو آپ کا یہ والا عمل لیانا اس سے زیادہ پسند آئے گا ویسے تو ہم لوگ باہر جاتے ہیں غریبوں کو چیزیں دیتے بھی ہیں بہت ہیلپ کرتے بھی ہیں ہم لوگ لیکن اس بار ہمیں لازمی ان لوگوں کو ڈونڈنا ہے جو لوگ مانتے نہیں ہیں جو جن کو مانگنے میں شرم آتی ہے وہ سپیت پوش طبقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ پہلے بہت اچھی حالت میں تھے اور اب ان کرائسس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان لوگ کے پاس کچھ نہیں ہو ان لوگ کے پاس بہت کم رہ گیا ہو اور وہ قربانی نہیں کر سکے ہو تو ضرور جا کے ان لوگوں کو دھونڈے ان لوگوں کو اپنے قربانی کا حصہ بنائیں بھر چڑھ کے ان لوگوں کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ اللہ ہم سے خوش ہوگا کیونکہ ہم دیکھ رہے کبھی سلاب آ رہے کبھی بارشیں آ رہی ہیں کبھی ہم لوگ دیکھ رہے کہ کرونا وائرس آ گیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی جو ہے ٹڑی دل آ گئے تو اللہ اللہhammer نراض ہے ہم سے ہمیں اللہ کر راضی کرنا ہے اسپیشلی اس عید کے دن ہم نے اپنے قربانی ان سے اللہ کر راضی کرنا ہے اللہ کے بندوں کو ہم نے جا کے جو ہے وہ قربانی کا گوشٹ بانٹنا ہے ہم ہر بطور گوشٹ کھا دے رہتے ہیں گوشٹ کھانے کے کوئی مقصد نہیں ہوتا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا تو اللہ کو راضی کریں اس عید کے ان لوگوں کو خاص کریں بار بار یہ نام اس لئے لیتا ہوں یا اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ نہیں مانتے سپیت پوش لوگ نہیں مانتے ان کے عزت کا بھرم رکھ لو اس طرح سے ان کی مدد کرو کہ ان کے عزت بھی مجلور نہ ہو اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائیں اور اللہ خلاف سے خوش بھی ہو اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی یاد رکھئے گا عید کو اچھے سے منائیے گا اور اللہ آپ سب کہانیوں ناصر ہوں اللہ حافظ